اے بڈیز کیسے ہو آپ لوگ آج ہم لوگ پھر سے جی ٹی ای فائب کھیل رہے ہیں جیسا کہ تمہیں پتا ہے ہم لاسٹ اپیسوڈز میں لیسٹر کے لیے کچھ ہائیڈروجن پروٹوٹائپ انجن کار سٹوار رہے تھے ان میں سے ایک کار کی انجن کو لیسٹر نے ایک فراری میں فٹ کروا دیا تھا اور ابھی اس کار کا کام چلی رہا تھا کہ بینی کے گرات سے وہ کار چوری کر لیا کسی نے اب لیسٹر چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے وہ کار ڈھونڈوں اس سے پہلے لیسٹر نے مجھ اپنے گھر پہ بلایا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کچھ سپیشل چیز ہے اب چل کے دیکھ لیتے ہیں آخر کیا سپیشل چیز ہے ہاں یار میں نے اپنی کار کو موڈیفائی کروا لیا تھا بلو کلر میں زیادہ اچھی لگ رہی ہے نا اب جلدی سے چلتے ہیں لیسٹر کے گھر پہ اور دیکھتے ہیں کہ آخر کیا سپیشل چیز ہے جو میری ہیلپ کر سکتی ہے لیسٹر کی کار ڈھونڈنے میں یہ دیکھو میں نے اپنی کار پہ نیون لائٹس بھی لگوائی ہیں جو شیڈو میں نظر آ رہی ہیں پر دھوک پہ زیادہ نظر نہیں آتی رات ٹائم بہت ہی مس لگتی ہیں اور یہ میں فائنلی پہنچ آئے ہوں لیسٹر کی گھر پہ جلدی سے چل کے اس سے مل لیتا ہوں میرا لیسٹر ہمیشہ کی طرح اپنے کمپیوٹرز پہ بیزی ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بتا تو دیا کہ میری کار چوری ہو گئی ہے اب اس کار کو واپس لانے کے لیے جتنی بھی انفرمیشن ہے یہ ساری مجھے بتا رہا ہے آج شہر کے اندر جہاں جہاں بھی ہمیں ایک فراری مل سکتی ہے مجھے ان سب لوکیشنز پہ جانا ہے اور اس کے علاوہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو سپیشل چیز دینے کے لیے بلایا ہے وہ یہاں بیک سیڈ پہ پڑی ہے جو چل کے دیکھ لیتا ہوں میں پر وہ سپیشل چیز تھی ایک سپائیڈر مین سوٹ اور میں سوٹ کا کیا کروں گا میرے پاس تو سپائیڈر پاورز نہیں ہیں اب لیسٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کا بھی علاج ہے اس کے پاس اس نے مجھے یہ کافی دیئے پینے کے لیے جس کے اندر سپائیڈر مین پاورز کا پوشن مکس کیا ہے اس نے اور یہ کافی پیتے ہیں میرے اندر سپائیڈر مین کی پاورز آ جائیں گی اور پھر جو جو لوکیشنز نے مجھے دائیں ہم ان لوکیشنز پہ بہت ہی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں پر لیسٹر کیا تم نے یہ پوشن چیک کیا ہے یا میرے پہ ہی ٹیسٹ کر رہے ہو پہلی بار یار یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلی دفعہ یہ میرے پہ ہی ٹیسٹ کرنے والا ہے یہ پوشن اگر اس کا کوئی علیٹ آسر ہو گیا اگر سپائیڈر مین کی پاورز ہی نہ آئیں میں نے تو یہ پوشن بھی پی لیا اب میں کیا کروں یہ مجھے کہہ رہا ہے کچھ مت کرو بس ان لوکیشنز پہ جاؤ جہاں سے تمہیں میری فراری لے کے آنے ہیں ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں اپنے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے مجھے چیک کیسے کرنا ہے کہ میرے پاس پاورز آئیں ہیں کیا میں ایک ویب شوٹ کر سکتا ہوں چلو کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے سپائیڈر مین کی تو ایسی کوئی پاور نہیں تھی یہ ساری چیزیں ہوا میں اڑا رہا ہوں میں اور ان سب کو میں نے سمیش کر دیا آخر یہ کس طرح کی پاور ایڈ ہو گئی ہے اوہ واو اس کے علاوہ سپر رن ہے میرے پاس مطلب کہ مجھے با اپنی کار کی بھی ضرورت نہیں ہے میں ایسی ان لوکیشنز پہ جا سکتا ہوں اور آسانی سے لیسٹر کی کار چرا کے لا سکتا ہوں اتنے بھی بری پاورز نہیں ہیں یہ سپر رننگ کے علاوہ کیا بیلٹی آئی ہے میرے پاس اوہ واو میں ایک لانگ جمپ کر سکتا ہوں کچھ زیادہ ہی ہو گیا یار ریکٹس کرنی پڑے گی اپنی پاورز ہی اوز کرنے کی اور یہ میں کدھر آگیا ہوں ایک ڈیم کے اندر آگیا ہوں میں تو لیسٹر نے مجھے بتایا تھا کہ اس جگہ پہ ایک فراری ڈیٹیکٹ ہوئی ہے یار مجھے اپنی لینڈنگ سیٹ کرنی ہی پڑے گی اوہ شکر ہے میرے سوٹ میں پیرا شوٹ ہے اچھا تو لیسٹر نے مجھے بتایا ہے اس جگہ پہ ایک فراری ڈیٹیکٹ ہوئی ہے کیونکہ اس جگہ پہ ایک ڈان کا مرڈر ہو چکا ہے اور اس ٹائم وہ پولیس وہاں ایریا کو چیک آٹ کر رہی ہے اور اس کے باد وہ کار وہ لے کے چلے جائیں گے تو مجھے جلدی سے اس ٹینل میں پہنچنا ہے اور وہاں سے وہ کار چرا کے نکلنا ہے اوکی تو میں لیسٹر کی بتایا ہے وہی پہری لوکیشن پہ پہنچ آیا ہوں یہ پولیس والے مجھے اندر جانے سمنا کر رہے ہیں کوئی بات نہیں اب تو ہمارے پاس سوپر پاورز ہیں میں یہاں سے ہو کے اندر آ جاتا ہوں یہاں پہ کچھ ریپورٹرز کو پولیس والوں نے پکٹ رکھا ہے پر یہاں ٹینل کے اندر کیا چاہ رہا ہے اوہ شیڈ یار اس وین کے اندر سے لگتا ہے کلرز ہوت رہے تھے اور اس ڈان کو انہوں نے کافی بری طرح مارا ہے اور یہ ایری اس کی فراری یہاں پہ اس کو روکا ہوگا انہوں نے کام تمام کر دیا میں یہ فراری لے گی یہاں سے نکل رہا ہوں ہیلو پولیس والے ہٹ جاؤ راستے سے ون سٹار پولیس میرے پیچھے لگ چکی ہے اور اب مجھے اس فراری کو کسی طرح لیسٹر کے گھر تک لے کے جانا ہے یہی والی وہ کار ہے جو لیسٹر کو چاہیے اس کی سپیڈ تو کافی زبردست ہے مجھے لگتا ہے یہ وہی ہائیڈروجن انجن ہوگی اب یہ تو وہاں چل کے ہی پتا چلے گا لیسٹر ہی اندھارم کر سکتا ہے یہاں آف روڈ سے ہو لیتا ہوں اس ٹائم پولیس مجھے ڈھونڈنے میں بزی ہے پر وہ لوگ مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے کیونکہ اب میں آف روڈ آ چکا ہوں اور بہت ہی جلدی میں پولیس کو لوس کر کے شہر پہنچ چکا ہوں گا بہت ہی بکواس قسم کی پاورز دی ہیں یار لیسٹر نے مجھے اگر مجھے واقعی سپائیڈر مین کی پاورز مل جاتی تو میں اس کار کو ویپ کے تھوڈ اٹھا کے لے جاتا کیا ایسا کر سکتا ہے سپائیڈر مین بتا نہیں اگر وہ پاورز ہوتی تو پتا چلتا پر ابھی فیلحال میں اس کو اٹھا کے نہیں لے جا سکتا کیونکہ اگر میں ایسی کوئی بیلٹی یوز کرتا ہوں تو اس کار کو میں تباہ کر دوں گا کیونکہ میرے پاس سمیش بیلٹی آئی ہوئی ہے وہ اور وہ ابھی میری کنٹرول سے باہر ہے جیسا کہ تمہیں پتا ہے میری لینڈنگ بھی میری کنٹرول سے باہر ہے پر لیسٹر چاہتا ہے میں یہ کارز بہت جلدی چروعا کے اس کے پاس لے ہوں بس اسی وجہ سے اس نے مجھے یہ پاورز دی ہیں ایسا پہلی بار ہوا ہے نا کہ لیسٹر کو اپنی ہی کار کی صحیح لوکیشن نہیں پتا یا تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لئے شہر کی ساری فراری چروعا کے لے ہوں تمہیں کیا لگتا ہے یار مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیا لیسٹر واقعی مرسط گیم کھیل رہا ہے اوکے تو میں پولیس کو لوز کر کے لیسٹر کی گھر پہ یہ فراری لے کے پہنچ چکا ہوں لیسٹر بائی را گیا اور اس نے کار کو پوری طرح سے چیک کر لیا ہے اور اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کار ہے ہی نہیں مطلب کہ اب پھر سے مجھے ایک اور لوکیشن پہ جانا پڑے گا اور اس کے لئے ایک اور فراری چلا کے لانے پڑے گی یار میں ان پاورز کے ساتھ جلدی جا تو سکتا ہوں پر میری لینڈنگ نہیں سہی ہو رہی مجھے سیوپر ہیرو لینڈنگ سیکھنی پڑے گی یا میں اپنے سوپر جمپ سے اس بریج کے اوپر سے کراس کر سکتا ہوں سالو ٹرائے کرتے ہیں اوہ واو میں بریج پہنچ آیا اتنے بھی بری پاورز نہیں ہیں یار میں جمپ کرتے ہوئے اپنی سوپر سپیڈ یوز کر سکتا ہوں نہیں پر میں سوپر سپیڈ یوز کرتے ہوئے جمپ ضرور کر سکتا ہوں یہ چیک کرو اوہ شیٹ چکر ہے بچ گیا میں اپنی نیکسٹ لوکیشن پہ بس پہنچ نہیں والا ہوں کہ سوٹ میں پیراشوٹ بہت کام کا ہے پر یہ پاورز کسی کام کی نہیں ہے یار اب بس جلدی سے اپنی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں اور یار مجھے تو پیچھے رکنا تھا میں تو آگے آگیا مجھے لگا تھا سہی سے لینڈ ہو جائے گا اس دفعہ اور یہ اچھی بات ہے ان پاورز کی کہ میری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹ رہی اتنا گرنے کے بعد بھی یہ کیا ہو رہا ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے اوکے تو یہ ہے اپنی وہ نیکسٹ لوکیشن جو ہے ایک مافیا ہائیڈ آؤٹ اور یہاں پہ لیسٹر نے پہلے سے پولیس والوں کو انفارم کر دیا اور پولیس نے یہاں اٹیک کر دیا آکے اب لیسٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں جلدی سے فراری چھوڑا کے لاؤں اس سے پہلے کہ پولیس والے یہ کار لے کے یہاں سے نکل جائیں بسے لیسٹر بہت زیادہ چلاک ہے گینگ کو تو اس نے پسا دیا یا وہ لوگ یہاں سے نکل نہیں سکتے اس طرح میں کار یہاں سے چھوڑا کے نکل سکتا ہوں رام سے اور پھر سے پولیس میرے پیچھے کوئی بات نہیں اب تو میں سوپر ہیرو ہوں جلدی سے ہی کار چھوڑا کے نکلتے ہیں یہاں سے اور اس دفعہ تھری سٹرار پولیس میرے پیچھے پر یہاں پہ جب پولیس والے آئے ہیں وہ صرف مافیا گینگ کو پکڑنا چاہتے ہیں اور میرے لیے یہ پولیس والے آ رہے ہیں مجھے بس ان سے بچ کے نکلنا ہے کار کو مت ڈیمیج کرو یار یہ بڑی بات ہے واہ یار اس کار کو تو فلی موڈیفائی کروا رکھا ہے پچھلی فراری سے زیادہ تیز ہے ہو سکتا ہے یہی ہو لیسٹر کی کار اوکی تو میں نے پولیس کو لوز کر دیا تھا اور میں جلدی سے لیسٹر کے ٹاؤن میں پہنچ آیا ہوں یہ کار واقعی بہت تیز ہے میں نے بہت ارام سے پولیس کو لوز کر دیا تھا اور اس کار کو بھی میں واپس لے آیا اور لیسٹر کے پاس دلیسے سے پاڑ کر دیتا ہوں بس یہاں پہ لیسٹر نے اس کار کو بھی چیک کر لیا اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ کار بھی اس کی نہیں ہے اور اس کے بعد بس ایک لاسٹ لوکیشن رہ جاتی ہے جہاں پہ ہمیں ایک فراری مل سکتی ہے اور وہ ہے شہر کا کولیج جہاں پہ پارٹی چل رہی ہے اور اب بس مجھے کولیج میں جل کے بھی چیک کرنا ہے کہ اگر وہاں پہ ہمیں فراری مل سکتی ہے اب ہم لوگ بس جا رہے ہیں کالیج جلدی سیر دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمیں فراری مل سکتی ہے اور وہ والی کار تو لازمی لیسٹر کی ہونی ہی چاہیے کیونکہ میں پہلے دو فراریاں چرا چکا ہوں اور وہ کارز میری نہیں ہیں اب وہ کارز لیسٹر لی رکھے گا پتہ ہے مجھے اس کا بدلے میں اس نے مجھے یہ بکواس سی پاورز دے رکھی ہیں پھر میں کالیج پارٹی پہ پہنچ آیا ہوں یہاں پہ واقعی بہت ساری لگزری کارز آئی ہوئی ہیں یہ کیا یہاں پہ ویڈ بھی آیا اب ہے وہ بھی فرینکلن کی ہی گرل پرنڈ کے ساتھ اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں ہی فرینکلن ہوں تبیت صاف کر دیتا ہوں اچھا تو انہوں نے بہت ہوش بھی ایک ہی سٹائل میں ہونا تھا ایک سیکنڈ رکھو وہاں ایک بلو فراری کھڑی ہوئی ہے اور یہ کیا اس پہ جیمی کھڑا ہوگے ڈانس کیوں کر رہا ہے اگر یہ کار واقعی لیسٹر کی ہے تو کیا جیمی نے یہ کار چرائی ہے اور یہ کار ہونی ہی چاہیے کیونکہ یہ آخری کار ہے جو مجھے یہاں سے لے کے جانی ہے جیمی کو تو مجھے سبق سکھانا ہی پڑے گا اس کا باپ اس کو کار دینی لے کے دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لیسٹر کی کار چرائے گا جو میں نے اتنی مشکل سے چراؤ کے دیئے اسے مجھے اس کے بارے میں مائیکل کو بتانا ہی پڑے گا اور فیلحال میں یہ کار لے کے نکلتا ہوں یہاں سے اب جلدی سے اس کار کو بس لیسٹر کے پاس لے کے جانا ہے اور دیکھنا ہے کیا یہی وہ کار ہے جو لیسٹر کو چاہیے تھی کیا یہی ہائیڈروجن پروٹوٹائپ ہے کیونکہ یہ کار مجھے پچھلی والی کار سے بھی زیادہ تیز لگ رہی ہے اس کار کو تو ہونا ہی چاہیے مجھے پتا ہے میں یہ بات تیسری دفعہ کہہ چکا ہوں تیسری کار کے لیے پر یار یہ لاسٹ کار ہے لیسٹر نے چرانے کے لیے مجھے کہی اس کا مطلب کہ یہ ہی وہ کار ہونی ہی چاہیے پر اگر یہ وہی کار ہے تو یہ جیمی نے چرائی ہوئی تھی اور اس کے بارے میں مجھے لیسٹر کو بتانا چاہیے تاکہ وہ مائیکل سے بات کرے کار کا انڈیریئر بھی کافی زبردست ہے یار میں اس کار کو بھی لے کے پہنچا ہوں لیسٹر کے ٹاؤن میں اور یہ باہر ہی کھڑا ہوا ہے اب لیسٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جو پہلے دو کار چراؤ کے لیا تھا ان میں سے کوئی ایک کار لے کے جا سکتا ہوں پر میرا تو دل ہے کہ میں ہائیڈروجن پروٹوٹائیپ انجن کار ہی لے جاؤں یہاں سے مجھے یار کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کہ میں ان تینوں فراریوں میں سے کون سی کار لے کے جاؤں اپنے لیے ساتھ ہی مجھے کہہ رہا ہے کہ سپائیڈر مین سوٹ بھی میں رکھ سکتا ہوں اور اگر مجھے اسے اپگریٹ کرنا ہوا اور صحیح میں سپائیڈر مین کی پاوز چاہیے ہوئی تو واپس لیسٹر کے پاس ہی آؤں کیونکہ میرا سوٹ بھی اپگریٹ کروا دے گا اور پھر اسے ایک پوشن ٹیسٹ کرے گا میرے پر اور یار آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگر تمہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کرنا اور اپنی فیوریٹ کار مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتاؤ نہ ملتا ہوں تو ہم لوگوں سے نیکسٹ اپیسوڈ میں سب تک کے لیے گوڈ بائی